اسلام علیہ وسلم سورا پر کتاب سے مخاطب ہے تمام تر تعریفیں ابھی آخر الزمان پر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں جن کے وجہ سے آپ ہیں جن کے وجہ سے میں ہوں اور جن کے وجہ سے کل کائنات ہے اب سب کو جمعہ مبارک ہو اسلامباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس نے ایسے ریمارکس پاس کی ہیں جس نے پورے نظام کو ننگا کر کر رکھ دیا ہے ساری کہانی کھل کر سامنے آگئی ہے تمام تر کردار سب کے سامنے آگئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس کے ریمارکس یہ ہیں کہ ہمارے سروں کے اوپر بندوق ہے ہم فیصلے نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ہم درامے کر رہے ہیں یعنی ججز خود دیدالتوں کے بارے میں یہ ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور یعنی پاکستان کے تمام تر ججز ہم سب درامے کر رہے ہیں ہم میں اسے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہمیں احکامات کئی اور سے آتے ہیں اور ان احکامات کے اوپر عمل درامت کرنا پڑتا ہے اب یہ ریمارکس انہوں نے پورے معاملے کی کلائی کھول کر رکھ دی ہے ساتھ ساتھ ان کے ریمارکس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اگر دو سو سرکاری ملازم یا دو سو بیوروکریٹ ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں یا ان کے خلاف بغاوت کر دیں تو ہی یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ دو سو لوگوں کو اپنی نوکریاں قربان کرنی پڑیں گی اس کے بعد ہی معاملات آگے جائیں گے اب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں یہ اہم ترین اور سینئر ترین جج ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جن کے یہ ریمارکس ہیں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ان ریمارکس کے بعد ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ہمیں معلوم ہے لوٹیرن کے تمام ٹھیکانوں کا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے یہ ایک چارچیٹ ہے پاکستان کے عدلیہ کی اوپر بھی یہ چارچیٹ ہے پاکستان کے ججز کی اوپر بھی کہ ججز کو بھی سب کچھ پتا ہے ان کے ناک کے نیچے ان کے سولدکاری سے یہ سب کچھ پاکستان میں جو مار تھاڑ ہوئی ہے پاکستان کے آئین کو روندہ گیا ہے یہ ان کے ناک کے نیچے ان کے آنکھوں کے نیچے ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور آج یہ سارے ججز یعنی اب بالکل کلائی انہوں نے کھول کر رکھ دی ہے کہ سب کو سب معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ریمارکس لیکن اس سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ ہے رانہ سانہ اللہ صاحب کی اور یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے بہت خوفناک قسم کی سٹیٹمنٹ ہے یعنی پاکستان کے ٹیلی ویژن پر ایسی سٹیٹمنٹس بہت کم دنیا کے تاریخ میں بہت کم سننے کو ملتی ہیں رانہ سانہ اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب یہ آپ سن لیں اور خود ہی اس کی اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے رانہ سانہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم بری طرح سے پھاس گئے ہیں اتنا زیادہ پھاس گئے ہیں کہ اب اس سے نکلنا ناممکن کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا لیکن اس سے نکلنا تقریباً اب مشکل ہو گیا ہے اس نے چار سال یعنی اس نے عمران خان نے اس نے چار سال ہمیں فون نہیں کیا اس نے ہمارے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملایا جب پلماوالا واقعہ ہوا تو آرمی چیف نے اسے بلایا ہم سب کو بلایا آرمی چیف نے اور کہا کہ جناب پوری ایک کمیتی یعنی ملاقات ہوگی ایک کمیتی میں اور ڈسکشن ہوگی ظاہر ہے پاکستان کی ساری جو لیڈرشپ ہے وہ ساری ساتھ بیٹھے گی عمران خان نے ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ انتظار کروایا آرمی چیف نے عمران خان کی منتیں کی لیکن اس کے باوجود عمران خان نے منع کر دیا کہ میں ان ڈاکوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہرگز کسی بھی صورت میں آنے ہی بیٹھوں گا تو لہذا عمران خان ہمارے ساتھ آ کرنے ہی بیٹھا انہوں نے کہا کہ آنے والے چھ ماہ میں آنے والے چھ ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا ادھر یا ادھر ادھر یا ادھر ہو جائے گا فیصلہ ہوگا کہ اگر عمران خان کا بس چلا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا اور اگر ہمارا بس چلا تو عمران خان نہیں بچے گا اب یہ کھل کر آپ کو ساری صورتحال واضح کر رہا ہے کہ کس طرح کی سوچ اس وقت پناپ رہی ہے رانہ صانع اللہ ان کے پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ان کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اور رانہ صاحب کے صرف یہ نماغ سننے کہ آنے والے چھ ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یا تو ادھر ہوگا یا پھر ادھر ہوگا ہمارا بس چلا تو خان نہیں رہے گا اور خان کا بس چلا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا اور یاد ہوگا آپ کو اڈیالہ جیل سے عمران خان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اس حکومت نے صرف چھ ماہ تک چلنا ہے اور خان کا یہ کہنا گئے تھا کہ چھ ماہ بعد میں باہر آ جاؤں گا اور یہ اس سے زیادہ آگے نہیں چل سکیں گی ساتھ ساتھ عمران خان کی ایک اور سٹیٹمنٹ تھی کہ شریف خاندان اور یہ سارے بہت بری طرف پھس گئے اتنی بری طرف پھس گئے کہ اب یہ دوبارہ سے اس میں سے نکل نہیں سکتے تو خان بھی ایک طرف سے وہی بات سیت کر رہا ہے چھ ماہ کا ٹائم فرائم دے رہا ہے اور ادھر رانہ صنع اللہ بھی یعنی کہ نون لیگ کے جو سٹال ووٹ ہیں آپ جانتے ہیں رانہ صنع اللہ حکیم رانہ صنع اللہ ان سے بڑے کام لیے گئے ہیں اور جس طرح کی یہ شخصیتیں زینیت ہیں تو یہ سوچ پنا پر یہ بقادہ سے کہ چھ ماہ میں فیصلہ ہو جانا یا معاملات ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے اور انہوں نے کھل کر ان کا ٹیلی ویژن باراک رہی کہنا کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ خان کا بس چلا تو عمران خان نہیں رہے گا اور ہمارا بس چلا تو خان نہیں رہے گا خان کا بس کیسے چل سکتا ہے وہ تو جیل کے اندر بند ہے اسے تو سزائیں ہوئی ہوئیں قانون کی حراست میں ریاست کی حراست میں عمران خان لیکن اپنے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ ہمارا بس چلا تو ظاہر ہے ان کا بس چل سکتا ہے چونکہ یہ حکومت میں بھی ہیں یہ اقتدار میں بھی ہیں وزارتیں بھی سارے ان کے پاس ہیں اور سارے معاملات یہی چلا رہے ہیں اب جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس سردار اجاز عساق خان صاحب یہ اہم ترین انہوں نے ریمارکس پاس کی ہیں اور اس نے پاکستان کے اندر جو بنیادی جھوٹ فراوڈ کے پر مبنی ڈھانچا تھا اس کو بالکل اڑا کر رکھ دیا ہے معاملہ تھا عمران خان صاحب سے ان کے وقلہ کی ملاقات کے حوالے سے کہ خان کو ان کے وقلہ سے ملاقات کروائی جائے اب جج صاحب نے یہ کہا کہ اگر سیکیورٹی والے معاملات ہیں تو عمران خان کی آن لائن میٹنگ کروائی جائے ان کے وقلہ سے ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آن لائن ملاقات جیل کے اندر ہی کوئی ایسی فسیلٹی بنا دی جائے کہ جہاں پر عمران خان کی ان سے ملاقاتوں کو بات چیتو تو اس سے کوئی سیکیورٹی کنسرن نہیں ہوگا اب جو فیصلہ تھا ان جج صاحب کا پہلے وہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسلمباد ہائی کورٹ کے جسٹرن سردار ایجاز عیساق خان صاحب نے نصف صدی پرانے جیل رولز کی پسے پشھ ڈال کر زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آرڈر جاری کر دیا تفصیلات یوں ہیں کہ اسلمباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے وقلہ سے جیل میں ملاقات کا حکم دیا تو سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر ملاقاتوں پر پابندی آئیت کر دی گی توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو جیسٹرن سردار ایجاز علاق نے سیکیورٹی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے آن لائن ملاقات کی ہدایت کی یعنی خان کی جب ملاقات نہیں کروائی جاری تھی تو انہوں نے وہی نہیں عدالت کی کاروائی کی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب ایکر سیکیورٹی والے معاملاتیں تو اس طرح کرے گی آن لائن ملاقات عمران خان کی کروا دیا اپنے وقلہ کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نے فوری اعتراضات اٹھائے اور کہا کہ جیل رولز میں تو آن لائن ملاقات کی اجازت ہی نہیں ہے جس پر سردار ایجاز عساق صاحب نے فرمایا کہ ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل میں وزن نہیں ہے کیونکہ جو جیل رولز ہیں وہ انیس سو اٹھتر میں ڈرافٹ کیے گئے اور انیس سو اٹھتر میں نہ تو آن لائن میٹنگ ہو سکتی تھی نہ ویڈیو کال ہو سکتی تھی ہو سکتی انٹرنیٹ ہی نہیں تھا لہذا آج کا دور چینج ہو چکا ہے لہذا آج کے دور میں اس طرح کیا جائے کہ جناب فوری طور پر خان کی آن لائن ملاقات ان کے وکلہ سے ان کے پارٹی کی لیڈرز یا لوگوں سے بات چیت کروائی جائے اس کے بعد جناب جب عمران خان صاحب کے وکلہ وہ سارے جاتے ہیں خبر یہ آتی ہے کہ سپریڈنٹ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود عمران خان کے وکلہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات سے انکار کر دیا ہے بجہ یہ بیان کی ہے کہ جیل رولز اجازت نہیں دیتے رولز میں ترمیم کرنی پڑے گی اس لئے پنجاب حکومت کو ہم نے لکھ دیا ہے اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مریم صاحبہ جب کورٹ لکپت جیل میں گئی تھی وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے فلم بنی تھی ویڈیوز آئی تھی تو وہاں پر انہوں نے بقادے سے وہ ویڈیو فیسیلیٹی کا افتتاہ کیا تھا ایک طرح کے ویڈیو فیسیلیٹی کی اوپر انہوں نے کمنیکیشن کی تھی باتشیت کی تھی وہ ویڈیوز موجود ہیں اور ایک طرف تو وہاں پر کورٹ لکپت میں وہ افتتاہ اس کا کر رہی ہیں بقادہ اس کو شروع کر رہی ہیں لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جناب ابھی جیل رولز کے اندر ترامیم ہی نہیں ہوئی اب جج صاحب کی طرف آتے ہیں جج صاحب نے کیا کہا جج صاحب نے اس کے اوپر جناب ریمارکس دیئے ہیں اور ریمارکس انہوں نے یہ دیئے جسٹر سردار اجازی صاحب خان نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ہم لوگ بھی یہاں بیٹھ کر ڈرامی ہی کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے جہاں سے جیل حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جیل حکام اور آر پیو پولیس سب کٹ پتلیاں ہیں ملک میں دو سو سینئر سیول افسر غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں تو نظام بلکل ٹھیک ہو جائے گا دو سو افسر ایک ساتھ یہ کر لیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے اور دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق ہے گھر والے اور اس کے کیریئر کو خطرہ ہے ہم کیوں یہاں بیٹھ کر دکھاوا کر رہے ہیں جب تک دو تین سو ایک نظریہ کے لئے قربانی نہیں دیں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا اب یہ بڑے سخت ریمارکس ہے اور یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں یہ جج صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سب کو پتا ہے دوبارہ سے سنیے گا جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھ کر ڈراما کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے سب کو پتا ہے کہ جیل حکام کو آرڈرز کون دے رہا ہے کہ خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دے رہی ہیں وہاں سے آرڈرز آنا رک جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا یعنی کوئی اور ہے جو آرڈرز دے رہا ہے اور وہاں سے آرڈرز آنا رک جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا جیل حکام اور آرپیوز اور آرپیو پولیس سب کٹ پتلیاں ہیں یعنی ہم سب کٹ پتلیاں ہیں ملک میں دو سو سینئر سیول افسر غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں یعنی اگر بیوروکریٹس دو سو بندہ صرف غابت کر دیں ماننے سے انکار کر دیں تو ملک کا نظام بلکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا دو سو افسر ایک ساتھ یہ کر لیں یعنی الگ الگ نہیں ایک ساتھ یہ کر لیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے یعنی کانسٹیٹیوشن ہے اور دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق ہے گھر والوں اور اس کے کیریئر کو خطرہ ہے ہم یہاں پر بیٹھ کر دکھاوا کر رہے ہیں جب تک دو سو تین سو لوگ اپنے نظریہ کی قربانی نہیں دیں گے یا اس نظریہ پر کھڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا انہوں نے کہا جو جسٹس عیسیٰ خان صاحبیں انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد سے 29 مارچ کو جواب طلب کر لیا کہ بتائیں کہ کوٹ لکبت جیل میں آن لائن ملاقاتوں کا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا اعلان درست ہے یا جیل رولز کے مطابق آن لائن ملاقات کے اجازت نہ ہونے کا سپریٹنٹ اڈیالا جیل کا ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا جواب درست ہے یعنی ڈیسائیڈ کریں کہ سی ایم ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کوٹ لکبت جیل کے اندر بقادہ سے ویڈیو لنک کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ویڈیو لنک کے اوپر اب قیدی ملاقات کر سکیں گے باتشیت کر سکیں گے یا پھر جو سپریٹنٹ جیل ہیں اڈیالا کے ان کا یہ فیصلہ یا ان کا یہ جواب جمع کروانا کہ جناب جیل رولز کے اندر ابھی تک ترمیم نہیں ہوئی لہذا ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات نہیں کروا سکتی اب یہ جو جج صاحب کے ریمارکس ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل زائر آباد میں سامنے آنگی چونکہ کوٹ ریپورٹسز اس کے اوپر ویڈیوز کریں گے اس کے اوپر پاکستان کے لیگل مانچ تجزیہ کریں گے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جج صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ ایک طرف بندوق ہے دوسری طرف کاغذ ہے انہوں نے کہا کہ جناب آرڈرز کی اور سے آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ججیز کو پتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منصفوں کو پتا ہے یہ عدالتوں کی اوپر بھی ایک چارچیٹ ہے ایک سوال یا نشان ہے کہ اگر میرے جج کو میرے منصف کو پتا تھا لٹیرو کے تمام ٹھیکانوں کا تو پھر اگر وہ شریک کے جرم نہ ہوتا تو مخبری کرتا اور یہ سوالات پاکستان میں اٹھنا شروع ہو گئے خیال رکھیے گا پھر اللہ حافظ